ورسولک ونبیک محمد احمد ونالہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ هو الحبیب الذي ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہمی فمبلغ العلم فیہی انہو بشر وانہو خیر خلق اللہ کل ہمی وکل آئینتا الرسول الكرام بہاں فا انبت سنت من نور ہی بہمی مولای صل و سلم دائماً تتراناً علا من تزینت به الحسرو گفتم ببلبلی جکنم از فراکیان گفتم ببلبلی جکنم از فراکیان از شاخ گل بخاق افتیدو تپیدو مرد درامی قدر بزرگو معزز ورمخترم سامین زلحج کا مہینہ جو اسلامی تاریخ کا سال کا باروہ مہینہ ہے وہ تقریباً قریب الاختتام ہے اور اس مہینے میں اسلام کا اہم رکن حج ادا ہوتا ہے اور حج بھی اسلامی احکام کا آخری حکم اور دینی ارکان کا آخری رکن ہے اللہ تعالی نے حج تو اپنے گھر پر مخلوق کو بلا کر کے وہاں ان کو عزت و سعادت نصیب فرمائی ہے فارسی شاعر کہتا ہے چونکہ کعبہ کو دور اپنے گھر میں رکھا ہے اس لئے کائنات کو حکم ہے کہ اطراف عالم سے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں اور حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل فرمائی حق تعالی نے کہا نا دین ناس لوگوں پکا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں ہوا حق تعالی نے کہا کہ ابراہیم آپ آواز دیں آپ کا کام صرف آواز دینا ہے تو دو روایتیں ہیں ایک یہ ہے کہ کعبہ شریف کی چھت پر جڑے اور دوسری روایت یہ ہے کہ سامنے جو عجرِ اسود اور یکرک نیمانی کے سیدھ میں یہاں آج کے المیزنہ ہے اس کے سیدھ میں جو پہاڑ ہے یہ جبلِ ابی قبیس کہلاتا ہے شکِ قبر یہی ہوا ہے کہتی ابراہیم علیہ السلام جبلِ ابی قبیس پہ جہاں تک چڑھ سکتے تھے اترے چڑھے اور اللہ تعالی نے کہا کہ جیسے لوگوں کو بلانا چاہیے ایسا بلائیے تو ابراہیم علیہ السلام نے انگلیاں کانوں کے اندر رکھی ہے پنجوں کے بل ہو گئے اور زور سے کہا یائیو الناس اے لوگو ان ربکم بنا بیتت فہجوہ تمہارے رب نے گھر بنا دیئے آؤ یہاں حج کرو یہ آواز جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی ہے تو اخبار و آثار میں ہیں کہ ارواح نے قیامت تک جنہوں نے حج کرنا تھا انہوں نے عالمِ ارواح میں اسلام الرجال میں ترائب النساء میں ان کے ذرات جہاں جہاں تھے وہاں ارواح سننے لگی اور آواز دینے لگی لبک 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 ہم حاضر ہیں ہم بس آنے والے حاضر ہو رہا ہے علماء نے حدیث کی تشریح میں یہ بھی لکھائے کہ جنہوں نے جتنی مرتبہ آواز دی ہیں اتنی مرتبہ انہوں نے بیت اللہ کی زیارت کر رہی ہیں سب سے بڑی زیارت جو قائدے کے مطابق ہو اس کو حج کر دے حج یا حج جو کے معنی ہیں زیارت المعظم ایک محترم اور مکرم کی زیارت کرنا بعد میں زیارت مزارات کے لئے استعمال ہونے لگا تو قدر بے قیمت ہو گیا کیونکہ مزارات تو حقیقتاً دعا لِل اموات کی جگہ ہے ان کے لئے دعا کی جگہ ہے اور وہ بھی چند سالوں کے لئے اسلام میں قبروں کو اتنی پرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس جب لوگ ختم ہو گئے جان پہچان والے قبر ختم ہو گئے حطاوے شام میں لکھا ہے ایک سو بیس سال بعد وہاں دوبارہ تتفین ہو سکتی ہے وہاں تتفین کا لکھا تھا لوگوں نے تعمیرات شروع کر لیے استغراللہ قبر جب قبر کی طرح ہو تو اس کا پوجہ تو خیر کفر ہے اسے ہاں جہاں ترواہ و مشکل کو سمجھنا یہ تو کفر ہے اس کی بے احترامی ہے اس پر پاؤں رکھنا اسے پیٹ کرنا اس پر پشاپ پاہانا کرنا اس پر نجاست پھیکنا یہ سب غلط نہ جائے انسانی احترام کے خلاف ورزی کہیں جائز نہیں اور المومن مکرم حی و میتن ہمارے علماء لکھتے ہیں کتاب ہوئے شہر تجرید میں ہے مومن زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی احترام کلائے گی وَالْكَافِرُ مُحَانٌ حَيَّن وَمَيِّتَن کافر زندہ بھی زلیل ہے اور مرنے کے بعد بھی زلیل اور خوان ہے کیونکہ وہ دشمن خدا و نسول ہے اور امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے عقیدت التحاویہ میں امام تحاویہ نے نقل کیا ہے قَالَ أَبُوْ حَنیفَةَ أَلْمُمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَانِ مسلمان جہاں ہیں اور جیسا ہے اللہ رحمان کے دوست ہیں درجاتم بازہم فوق باز درجے تو ہوتے ہیں ایک باپ کے پانچ بیٹوں میں ایک بہت محبوب اور عزیز ہوتا ہے وہ ہر وقت ماں باپ کی خیریت اور ان کے حکم کی تعمیل میں جاننے سار ہوتا ہے اور دو قدرے کم ہوتے ہیں اور ایک دو پوچھتے بھی نہیں ہیں لیکن بیٹے سارے ہیں فقعہ نے لکھائے کہ نسبت سے نکالنا شران حرام نہ جائے غصے میں آکی کوئی باپ یہ کہے گی یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے میں اس کو بیٹا نہیں مانتا گلم گلوج تو گناہ ہے لیکن نسبت کا انکار اکبرالکبائد ہے اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا جب تم نسبت کا انکار کرو گے تو میرے نبی ہونے کا بھی انکار کر لوگے ایسے غلیز ہو چکے ہو گئے اتنے سرکش ہو گئے ہوں گے نسبت کا کوئی انکار کرنا ہے اسی طرح غلط نسب اپنے ذمہ لگانا یہ بھی جریمہ ہے بخاری ثانی میں ہیں فی غریب المحل اند المغازی ایک شخص نے آذرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آذرت میرا بیٹا ہے اس نے ایک خاندان میں شادی کی ہے سسر سے بڑی محبت ہے اب اس کو باپ کہتا ہے مجھے باپ نہیں کہتا یہاں تک کہ اس کے نام کا قطبہ لگایا نام بھی اس کے نام پہ درج کیا ہے آپ نے مجلس میں صحابہ دو تین صحابہ نے کہا حاضر حضرت حکم دے کہا جا کے گردن کاٹ کے لانا چھوڑنا نہیں اسے اور ایک رویت میں کہ پہلے فرمائے جھلا کے آنا ہاں زندہ جلا دو اور پھر دو آدمیوں کو پیچھے بیجا اور فرمایا کہ نہیں بس دردن کاٹ کے لانا اسلام میں انصاب اور احساب کی بڑی صحت حفاظت ہے اس لئے اسلام کے اندر نکاح کی بہت بڑی وقت اور بڑی ذمہ داری ہے علماء لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی زندگی کا اگر ایک دن باقی ہے کل زہر کے وقت اس نے مرنا ہے یہ تیہے اور آج جمعہ کے وقت سے لے کے کل زہر تک اس کو نکاح مل سکتا ہے تو یہ چوبیس گھنٹے نکاح میں گزارنا بغیر نکاح کے یہ افضل ہے بعض بوڑے ہوتے ہیں بزرگ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی نکاح کرو نکاح صرف ایک فعل کا نام نہیں ہے نکاح زندگی کی افاظت کیا نام آپ جو کہتے ہیں کہ بھئی اس برطن کو ڈک لو تو یہ قطع نظر کے اندر دودھ ہے یا گوشت ہے دال اور آلو کا سالن بھی ہو تو ڈکا ہوا انسانیت ہے اسے کھلا رکھنا بے شرمی اور حدیث میں ہے جب تم رات کو سونے لگو تو برطنوں کو ڈک لو خم ملو آوانیہ کو وَإِلَّمْ تَجْهِدُوْ شَيْعَنَ کوئی چیز نہیں ہے رکھنے کی فرمائیں مسواق لے کے رکھ لو اب مسواق سے تو پورا نہیں ڈکھے گا آپ کے ذمہ اتنے ہی کام تا آگے بچانے والا اللہ ہے اور فرمائیں خطرناک قسم کی بلائیں رات کو نازل ہوتی ہے وہ خالی برطنوں سے گزر کے آگے بڑھتی ہے اس لئے فقعہ لکھتے ہیں کہ ساتھ سترہ برطن بھی لے کر کے کھانے کے استعمال سے پہلے اس کو تین دفعہ کنگالے وہ عجیب بات ہے کہ تین دفعہ کنگالے سے علماء حیعت نے لکھا ہے کہ زہر مردہ ہو جاتا ہے سینکیاں تھنڈی ہو جاتی اس کی حقیقت ختم ہو جاتی تو اسلام کے اندر یہ بعض مسائل ان پر پورا معاشرہ موقوف ہوتا ہے جیسے معاشرے کے اندر نصب کا احتمام ہو کوئی شخص بے نصب نہ ہو کیونکہ ایک بے نصب کی وجہ سے سارا معاشرہ ڈوب جائے گا اس لئے امام مالک کی فقہ کی بڑی کتاب ہے مدونت القبراء اس میں میں نے دیکھا ہے جوزیہ لکھائے کہ ایک شخص کو شک ہے کہ میں نے بیوی کو دو طلاق دی یا تین دی ہے اب اگر تین سے کم کم ہے تو رجوع کر سکتا ہے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے عدد گزرنے کے بعد لیکن تین ہونے کے بعد بغیر حلالے کے کوئی صورت نہیں ہے امام مالک نے کہا ہے کہ نہیں شک نکالے ایک اور دے دے تین کر دے جان چھڑا ہے کیوں کہ اگر دو سمجھ کر کے ملنے لگا تو قیامت تک نصب پلیت اور گندہ ہو جائے کیونکہ زنہ ہوتا رہے گا اور زنہ سے جتنے پیدا ہوں گے جتنی ادائیں ہوگی زنہ کے صرف ولادت نہیں زنہ کی ہر ادا وہ معصیت ہے اور معاشرے کے لیے تباہ کر دی آئے لوگ چوریاں کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تین تین طلاق دے کر پھر لا مذہبوں کے پاس جاتے ہیں اور غلط فتوے لے کر کے پوری نصر و نصب کو برباد کر کے جہنم مول لیتے ہیں اللہ اخافون اللہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے اور مدینہ منورہ کا امام دار الحجرہ جو صحابہ کے بعد پہلا امام حدیث کا آیا ہے جس کو مہدیسین کہتے ہیں مالک مالک اور رجال والاسانید رجال والاسانید کا بادشاہ امام مالک وہ کہتے ہیں شک نکالو ایک تیسری دیدو خبردار کہ شک والی عورت کے قریب چلے گئے نصب ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ طلاق دینا یہ بھی بزدیوی ہے کیونکہ بیوی کے لیے اور بہت سزائیں ہیں ناراض ہونا دور کرنا نانمہ کے میں فرق کرنا میل بلاب کب کئی سزائیں ہیں بل ایک ہی سزا دنیا میں رہ گئے طلاق 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 اور پھر در بدر مٹی بر سر زرید اخوار پرتا رہے دائیں اور بے احساب جھوٹ بولتا رہے دائیں طلاق قذاب طلاق دینے والا آخر کار جھوٹ بولنے پر اتراتا ہے کیونکہ اس نے ایک مسلمان معزز محترم خاتون کا حق تلف کیا ہے جناب نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں تمہارے نکاح میں آئی ہے تم ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو اور پھر فرمایا فَسْتَوْسُ بِالنِّسَائِ مِنِّ خَيْرَا میں تمہیں تاقید کرتا ہوں میں تمہارا نبی ہوں میرا خیال لگو ان کا بہت خیال لگو سترہ سے لے کے سنتیس تک بی بیاں حضرت کے ہاں جمعیں جواری اور اماء اور منکوحات دو تین واقعات کے علاوہ کبھی تو تو میمے تک نہیں ہو سکی کیونکہ پیغمبر کے اخلاف جلیل القدر ہوتے ہیں اور تہذیب میراج کی طرح بلند ہوتی ہے اور پیغمبر کے ہاں عدل فضل انصاف بکمال ہوتا ہے عجیب بات ہے کہ حضرت اس پر فخر کرتے ہیں اور امت کو کہتے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی ہی تم میں بہترین آدمی وہ ہیں جو گھر پر بہترین ہوں وانا خیر لے اہلی اور فرمائے میں اپنے اہل و ایال کے لئے بہترین آدمی ہوں اس لئے حدیث کا یہ حصہ میں خود بے نکاں میں پڑھتا ہوں کہ جن کو عقل ہے اور فاہم ہے وہ اس سے عبرت لے ہو سبک لے لیکن انگریز ظالم نے دو سو سال یہاں حکومت کر کے ہمارے لکھے پڑے لوگوں کو وہاں تک پہنچایا کہ اب وہ کوئی بات نہیں سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث تو در کنار وہ اردو جو ہمارے بزرگوں نے سامسطری لکھی ہے اس کے سمجھنے کی صلحیت نہیں اور ایسے ایسے واقعاتیں سن کے حران ہو جاؤ لکھا کچھ ہے سمجھ کچھ اور رہا ہے حق کے ایک زمانہ ایسا تھا کہ عام لوگوں میں بھی دین کی سمجھتی عام لوگوں میں دین کی سمجھتی تقیدین سبکی رحمت اللہ علیہ حدیث تفسیر و تواریخ کے بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں وہو بزد ابن تیمیہ کما یارف ہول علماء وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں انہوں نے سورت نمل کیا تو پرندہ آیا اور حضرت کے کندے پر جب تک وہ قیام میں تھے وہ سہن میں کھڑے تھے بیٹھا رہا نماز کے بعد کسی نے کہا حضرت آپ کے کندے پر ایک پرندہ بیٹھا رہا ہے پیچھے سے ایک بچے نے کہا پرندہ نہیں ہودھود بیٹھا رہا اور حضرت نے نماز میں ہودھود کے بارے میں پوچھا ہے کہ آپ کہاں ہیں حاضر بھی ہو یا نہیں تو وہ اڑ کے آیا کندے پر بیٹھے ہیں پیچھے پندرے بھی صف کا بچہ سمجھتا ہے کہ ہودھود اسی پرندے کا نام ہے آج اتنا موٹا تازہ سیٹ ہوتا ہے گابن گائے خرید کر کے لے آتا ہے اس قریب کے بچہ دینے کا کیفیت شروع ہے کہتے ہیں ہم نے یہ بڑی اچھی پسند کی تھی لیکن اب بیمار ہو گئے بیمار نہیں ہے بیٹھ گئی ہے بچہ دیگی اتنا موٹا تازہ آج بھی ہے اور زندگی ساری کہاں گزاری ہے معاشرے سے بے خبر کم از کم دنیا کے اندر لوگ جب اپنے مذاہب پر آتے تھے تو مذہب کی سمجھ کو دولت سمجھتے تھے بہت بڑی دولت سمجھتے تھے لوگ کہتے ہیں پرانے بادشاہوں نے سلطنت کی ویسے سلطنت کی اکبر بادشاہ اور شاہ جہان اور نور الدین اور ہنگزیب سب کے اتحالات دیکھیں سب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک کے بڑے بڑے اکابر علماء ان سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے دربار میں آئے اور میرے شہزادوں کو پڑھائے مجدد علیہ الرحمت کے بیٹھے تھے خواجہ خرد کہلاتے ہیں اور ان کے مکتوبات چپ چکی ہیں اور انگزیب بادشاہ نے ان کو خط لکھائے اور قاسد بیجائے کہ میری عارضو ہے کہ حضرت اکدس مجدد صاحب کے آل و اولاد میری بچوں کی تربیت فرمائے تو خواجہ خرد اور انگزیب بادشاہ کو جواب میں لکھتے ہیں کہ دوسروں کو فارغ سمجھنا شران و اخلاقا جائز نہیں ہے اپنی اولاد کا حق ماباب پر زیادہ ہے آگے سنو بفضل خدا بادشاہ زمانہ اس وقت ہندوستان کے تمام علماء اور اولیاء سے بڑھ کر مقام اور مرتبے کا حالے میں اور انگزیب کو خواجہ خرد لکھ رہے کہ بادشاہ زمانہ بفضل اللہ تعالی اس وقت کے ہندوستان کے علماء اور اولیاء سے مقام علم میں بلند وبرتہ رہے آج ہمارے دوست لوگوں نے تعلیم اور تربیت کے نام سے جو جگہ بنائی ہیں وہ بھی افسوس نہ آگئے کم از کم حساب ہونا چاہیے کہ ایک بچے کو ایک سال میں کتنا سبق دیا گیا اور سبق صرف قائدے کو نہیں کہتے اے بی سی ڈی کو اور ریاضی کو نہیں کہتے سبق انسانیت کو کہتے انسانیت کو سبق کہتے اس سے پوچھا جائیں کہ یہ بیٹھتا کیسے چلتا کیسے باتیں کس طرح کرتا ہے پہلے یہ بھی طے کر لے کہ وہ استاذ ہے یا نہیں کئی کاروباری اکتاجر الفاجر اس بہانے دنیا کھوانے والے بہت پھرتے لباس خجر میں لٹے رہے پھرتے اور شیخ صادی نے قصہ لکھا ہے پادشاہ پسر بمکتب ادھا ایک بادشاہ شہزادے کو استاذ کے پاس مکتب لے جا رہے تھے چاندی کی ایک تختی اس کے بغل میں لے دیں بیٹھے یہ لے کے جاؤں سکتا ہے استاذ جی کچھ لکھوا ہے قدیم زمانے میں خط سے شروع ہوتا تھا برسر لوہ او نوشت بذر اور کشتی کے اوپر سونے سے لکھوایا قہر استاذ بہز مہر پدر استاذ کا غصہ ماں باپ کی مہربانی سے بہتا رہے استاذ کل جزار اقل مند کے دے سخت استاذ شاگر نہائے کو پہنچے گا اور ہنسی مذاق والا استاذ اس کے شاگر بازار میں کرکٹ کھہ رہے گے کہ جی استاذ جی کو فالودہ کلا دیں گے میں سے کوئی ڈراما سنا دیں گے وہ چپ ہو جائیں گے یہ استاذ نہیں ہے استاذ اس کو کہتے ہیں جو بہت مضبوط اور راسخ العلم والعقل والعلم اللہ کبیرہ امام ابو یوسف رحمت اللہ ہمارے حضرت اقدس امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سے پڑھتے تھے امام ابو حنیف رحمت اللہ کی یہ عادت تھی حضرت رات بر جاگتے تھے عبادت کرتے تھے اور راتوں کا جاگنا یہ انبیاء اور اولیاء کا متفق ان علی باب ہیں آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ نے بھی چیخ کر اعلان کیا ہے کہ لوگ راتوں کو جاگا کریں کتنے خزانے جو آسمانوں سے اتر رہے ہیں لینے والے بھی تو اور فرمائے راتوں کو جاگا کرو بلائے اور آفات سب رات نازل ہوتی ہے اور وہ غافلین پر اترت امام اعظم کی عادت تھی کہ فجر کے بعد درس کا آغاز کرتے تھے ظہر کی اعظان تک رات کا جاگہ ہوا اور زہر کی نماز پڑھ کر اثر تک حضرت آرام فرمات اس لئے ہنفی فقہ میں زہر اور اثر کے درمیان وقت مثلین تک ہے بہت بڑا وقت اور یہی اقرب الیل قرآن و سننہ امام ابو یوسف رحمت اللہ پڑھ رہے تھے اور گھر سے اطلاع آگئی ہے کہ اہلیہ کو درد زے ہے چھانا ہے کہ دایہ کو لے جانا ہے حضرت نے فورا فرمائے فنا فنا سے کو ہو آج حضرت کا بیان ہو رہا ہے ایمان پر مشکل ہو جائے پھر اطلاع کہ بچہ پیدا ہوا ہے لیکن کچھ بیمار حضرت نے کہا طبیب کو طلب کرو بیٹھ بیٹھ طبیب کو رکھ لین دیا پھر اطلاع کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو حضرت نے کہا محلے والے جناد پڑھ لے تتفیم کر لے کیونکہ امام ابو حنیفہ نے جس مسئلے کو آج آغاز کی زور تک مکمل ہوگا اور دوبارہ کبھی بھی اس کا بیان کا موقع نہیں آئے اس زمانے میں اخبارات سے دین سیکھنے والوں کو تو یہ بہت بری اور بہت مشکل بات لگتی ہوگی لیکن یہ فضاعت دین کی تمام امور سے اہم امر دین کا سمجھا جاتا تھا حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ سلم بیان فرما رہے بخاری کتاب علم کی روایت اور تین آدمی گزر رہے تھے آن حضرت رسول اللہ سلم کا در سنا تو تین میں سے ایک تو چلتا گیا رکا ہی نہیں چلا گیا اور ان میں سے دو آکے بیٹھے ایک نے دیکھا کہ آگے جگہ ہے آہستہ آگے بڑھا اور تیسرہ پیچھے بیٹھ لئے انہیں اور مجلس کو بالکل احساس نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ سلم دیکھ چکے ہیں جب آپ کا بیان مکمل ہوا تو آپ نے اتشار فرمایا جا بیان کے دور ایک نے اعراض کیا اللہ نے اس کو نظر رحمت سے گرا دی اس کو پرواہ نہیں تھی چلتا گیا اللہ نے اس کی پرواہ نہیں کی نظر رحمت اور مہربانی سے گرا دیا دوسرا پیچھے بیٹھ گیا استحیاء حیاء کی وجہ سے فستحی اللہ من ہو اللہ نے بھی اس سے حیاء کی اور بیٹھے بیٹھے پورا عجر دے دیا اور تیسرے کے بارے میں کہا کہ وہ آگے آیا اللہ اس کو عبیش آگے رکھے گا یہ تفسرہ دے یہ نہیں ہے کہ کوئی سنے تو بھی اچھا اور نہ سنے تو اور اچھا کوئی ننگے سر بیٹھا ہوئے تو وہ بھی ٹھیک عمل کرنا امت کے ذمہ قرض مقروض کا فرض بنتا ہے کہ قرض ادا کر شاہ وليلہ محدث دیلوی ہندوستان کے اکابر میں سے محسنین میں سے ہیں اور آپ کی برکت سے ہندوستان کے مسلمانوں میں حدیث کا ایسا رنگ پھیلا کہ علماء عرب نے ہندوستان کے محدث ین سے حدیث کی اجازت تو سند لے کہ شاہ وليلہ محدث دیلوی کی برکات ہے اور جتنے سلسلے ہیں شاہ صاحب سے خطا نہیں ہے وہیں جا کے جب ہوتے ہیں لیکن جب اپنے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو جو آپ کے بعد ہندوستان کے امام بنے ہیں صاحب روح المانی آلوسی بغدادی جیسے آدمی ان کو لکھتے قَالَ امام الْحِنج شاہ عبدالعزیز الدیلوی شاہ وليللہ صاحب کو امام نہیں ان کو امام لکھا ہے روح المانی میں تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر جب چار سال چار ماہ چار دن دن کی چار گڑی ہو گئی تو مکتب میں اپنے مدرس کے پاس اس کو کہا کہ آپ اس کو بسم اللہ پڑھائے اور لکھنا سکھائے تو شاہ وليللہ خود ہندوستان کے علوم کے تاج تھے مدرس شاگردوں کا شاگر تھا تو وہ بس ادب آ کر کہ حضرت شاہ صاحب کے خدمت میں بیٹھ گیا کہ میں کیسے پڑھاؤں گا شاہ عبدالعزیز کو تو شاہ وليللہ صاحب نے کہا کہ بس آپ اسے دین اور دین والوں کی محبت سکھا دیں دین اور دین والوں کی محبت سکھا دیں یہ ایک سبق بہت باکہ خود بہت آ جائے گی اس جملے کو لے کر شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے زمانے میں جب کبھی ان کو یہ واقعہ یاد آتا تھا تو جھوم کی چلتے تھے اور کہتے تھے روحے پہ درم شاہد کیوں گفت با استاذ میرے والد کی روح کو اللہ تعالی خوش رکھے جنہوں نے میرے استاذ کو کہا تھا میرے بیٹے کو دین اور دین والوں کی محبت سکھا دیں اور رہنے دیں محبت تجھ کو آدھا بے محبت خود سکھا دیں تعلیم اور تربیت اپنے بچوں کی اپنے عزیزوں کی اس پر بہت متوجہ رائے اور اس سے غفلت پوری نسل اور نسب اور دوام کارخان انسانیت کو متاثر کر سکتی اور اس میں بڑے افسوسناک واقعات بھی ہیں جہاں تعلیم اور تربیت پر توجہ نہیں دی گئی ہے وہاں بہت نقصانات ہو چکے اور دین کے اندر تمام چیزوں کے جس طرح بنیاد ایمان ہیں اور ایمان کے سربلندی پھر عامال میں اس طرح ان دونوں کی روح اور ان دونوں کا نور وہ آداب ہے اور احترام ہے آج کل حاجی صاحبان حج کر کے آ رہے ہیں وہ کافی دنوں تک آئیں گے لیکن اسی مناسبت سے یہ باتیں بڑی ضروری ہیں اگر جو میں نے شوال کے عوائل میں بھی اس پر تفصیل خطبے دیئے کہ حج صرف بلاد عرب کے چکر لگانے اور وہاں کے سیر اور سیاحت کا نام نہیں ہے حج عبادات کا مغض ہے زیارت المعظم اللہ تعالیٰ کے بڑے دربار کی حاضری کا نام ویسے کوئی جائے چکر لگانے اس کو حج نہیں کہتے اگر بہت بڑا تیر مارا تو عمر کہلائے گا انہیں لوگ آتے جاتے ہیں آتے جاتے کو حج نہیں کہتے حج ایک عبادت ہے جس جیسی دوسری عبادت اسلام میں نہیں ہے ہاں مسلمان کے دل کو مطمئن کرنے کے لئے کہا اشراق کی دو رکعت پڑھ لو حج اور عمر کا ثواب ملے گا جیسے سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھو قرآن کا ثواب ملے گا حاج اسماعیل کی یاد میں اور ان کی قربانی کے شکر میں مناہ کے اندر قربانیا دیتے ہیں تو یہاں ہم جیسے کمزوروں کو ادنا توفیق سے قرباری کر لیں بڑی توفیق کی ضرورت ادنا توفیق کاش کہ حرمین شریفین میں بھی بیان ہوتے افسوس کے وہاں سوائے حج بیان کرنے کے اور کسی چیز کی اجازت نہیں حکومت جب کئی مسلط ہو جاتی ہے تو وہ کبھی بھی پورا دین نہیں چھوڑ تھی لوگ چلے جاتے ہیں کئی کوئی بیان آدھا سنا نہیں سنا جیسے گئے تھے وہ کافیوں میں جو کچھ لکھا ہے کتابوں میں آدھی آدھی باتیں وہی غریب دیکھ کر آدھے ہیں نہ ان کو جانے کے آدھاب نہ آنے کے طریقے نہ رہنے سہنے کے سلیقے اللہ استغفر اللہ دو سو پچ پن ہجری میں جاہز گزرائے جاہز متضلی امام ہے لیکن عالم بہت بڑے انہوں نے واپس آ کر اس بات پر تاجب کیا ہے کہ عربوں کو عربی نہیں آتی دو سو پچ پن دو سو پچ پن ہجری میں عربیت متاثر ہو گئی تھی وہ دو سو پچ پن میں مرا ہے اسی سال اور امام بخاری دو سو چپ پن میں ایک سال کا فرق ہے جب ایک قوم زبان بھولتی ہے تو اس کے ساتھ کہیں مصطلحات بھول جاتی امام کعبہ دامت برکات عم سے کسی نے پوچھا آپ سر پر رمال ڈالتے ہیں عجم کے علماء پگڑی بانتے ہیں یہ سنت ہے یا وہ سنت ہے امام صاحب نے کہا نہیں پگڑی سنت کہ یہ کیا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کے آثار ہیں رونے لگے کیونکہ وہاں لباس بھی سرکاری طور پر متعین ہے جبہ اور جبہ کا رنگ بھی اجازت لینی پڑھ دی اور اور جمعہ جمعہ پڑھ گیا عید آ گئی عرفہ جمعہ رات کو پڑھا تو مشہور ہے کہ بادشاہ کے لئے اچھا نہیں ہوتا ہمارے بادشاہ بھی بستر باندے ہوئے آدمی جب کوئی محلہ چھوڑتا ہے تو اور طرف لڑائیاں شروع ہو جاتی ایک رات کو پتہ چلے گی گھر خالی پڑا ہے گھر والا باغ ہوا ہے ہر طرف لڑائی چل رہی ہدھر بلوچوں کو گلگتی کو چترالی کو سارے جہان کے ساتھ ٹھیڑ بازی چل رہی لڑائی ہوگا بہت شوق اور وہ جو لڑاکا ہے بش اس کے سامنے اس کے وفادار بیٹے بنے ہوئے صبح و شام یہ منصوب ہیں کہ وہ کس طرح راضی ہو جائے اور اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جناب نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کبھی کبھی فرماتے اے میرے رب اگر تُو راضی ہے سارا جہان ناراض ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اگر آپ ناراض ہوگے سارا جہان میری منقبت و تعریف کرے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ان کے ہاتھ میں کیا ہے کیا ان کے پاس عزت فَإِنَّ عزت لِلَّهِ جمیع عزت کے خزانے صرف اللہ بزرگ برطر آدھی شان کے خزانوں میں اور کسی کے پاس نہیں بعض علماء بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی روایت ہے کہ جمعہ کوئی عید پڑ جائیں تو بادشاہوں پر گران گزر کھائیں میں نے کہا اس میں روایت نہیں ہے درایت ہے ایک علم اور روایہ ہے اور اس سے متصل علم الدرایہ ہے درایت کے معنی ہے روایات کی برکت سے فہم کا بڑھنا جو شخص قرآن و سنت پر باقعی سے علم اور عمل لائے اللہ اس کو ایک وحبی علم دے گا جس کی وجہ سے کائنات کے علوم آسان ہو جائیں اور ہر مشکل اللہ اس کے سامنے آسان کرے جناب نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ ارشاد اس طرح فرمایا من سلک طریقا یتلگ بھی علم سہ اللہ لہو طریقا لالجنہ ابو دعوت کہ جو ان راستوں سے چلا جن سے علم آتا ہو اللہ ان کے لئے جنت کے راستے آسان کر دے گا ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا بھاگا بھاگا مجھے دیکھا بہت خوش ہوا مجھے کہتا ہے میں ڈرتا تھا اب حج پہ گئے ہوں میں بہت دور سے چلا ہوں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ دیں گے جمعہ تو ہر جگہ ہوتے اللہ کا فضل ہے اور اللہ قیامت تک ہر جگہ قائم دائم رہی بیان سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے اللہ فرماتے وَذَكِّر فَإِنَّ الزِّكْرَةً فَعُلْمُوبِدِين آپ بیان ضرور کریں بیان بیان ہوگا اور ان کا عمل اخلاص سے ہوگا اور جواہر اور لال سے عام قسم کے پتھر اور ٹھیکری بن جائے گی اگر لوگوں کو بغیر علم اور تربیت کے چھوڑ دیا گی بندہ حل کا بگوش ارن نواز بی رو لطف کن لطف کی بیگان شود حل کا بگوش بارحال حجاج کرام آ رہے ہیں اور کس طرح آ رہے ہیں یہ رہن کی ہدایت کے لئے آپ بھی دعا فرمائیں وہاں حرم میں کم اور بازاروں میں زیادہ کسی حاجی کے سامان میں قرآن مجید یا حدیث کی کتاب نظر نہیں آئے گی وہ چیزیں جن کا نام لے نبی ممبر پہ مناسب رہیں اور جب مناہ کا دن ہو جس میں زبیح ہوتے ہیں اور وہ اسماعیل علیہ السلام جو اپنے بزرگ والد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لئے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا بیجا اور ایسی قبول ہو گئی کہ چار دانگ عالم کو قیامت تک کے لئے حکم ہے کہ جب وہ اس دن آئے تو قربان ہی دیں گے ایسی زبردست قبولیت ہوئی تو وہ کس قدر قبولیت کا برکت کا اور امت کی نافیت کا دن ہے لیکن یہ سن کر دیکھ کر آپ حیران ہوں گے کہ مینہ کے اندر جانور کم کٹتے ہیں اور مسلمانوں کی داڑی ہز زیادہ کٹتی ہمارے عزیز دوست منصور بھائی مجھے باقاعدہ وہاں سے اٹھا کر کئی لے گئے مجھے کہ ہارٹ فیل ہو جائے گا بس حاجی وہ ہے جو داڑی مونڈ ہیں و کچھ حیاء کرو کچھ شرم کرو کچھ دربار الہی کا احترام بجال آو حج اور عمر کا اور حرمین کا تحفہ چیزیں نہیں ہیں چیزیں ہر مارکیٹ اور بازار میں ملتی وہاں سے انسانیت کا تحفہ لے کیا ہے اور مجھے جو یہ خطرہ ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عرفات کا دن جو اصل حج کا دن ہے پیغمبر نے کہا الحج عرف حج نام عرف ہے کہا کجھ رات کو پہنچا بے ہوش پہنچا نین میں پہنچا غنود گی میں پہنچا بس میدان عرف سے ایک لمحے کے لئے گزر گیا حج حج ہو گیا نو تاریخ کے زہر سے ٹکر دس ذل حج کے صبح ساد تک وقوف عرف حق وقت ہے دنیا کے اندر دستور جب سے آسمان و زمین بنے ہیں وہ یہ بنی ہے کہ رات آنے والے دن کی ہے جیسے آج کی رات جو آئے گی وہ ہفتے کی رات ہے خدا کا خوف کرو اس کو جمعہ کی رات مت کہو جمعہ کی رات تو رات کو تھی جو گزر گئی نظام حساب کتاب کا بدل رہے ہو اور اس سے قلوب تبدیل ہو جائیں گے عزت ختم ہو جائے گی کل کا دن جب گزر جائے گے اور رات آئے گی وہ اتوار کی رات ہے جو دن آنے والا ہے رات اس کی ہوتی ہے اس لئے شریعت میں اسلامی تاریخ مغرب پر تبدیل ہو جائی آج مغرب کے بعد جب آپ سے پوچھا جائے کہ اسلامی تاریخ کون سی ہے تو آپ کل کی تاریخ بتائیں گے یہ اصول ہے مغرب کے بعد اگر کسی عذر سے آپ نے دن کی تاریخ بتائی تو آپ کہیں کہ میں دن کی مناسبت سے آپ کو یہ عرض کرتا ہوں ورنہ مغرب سے تاریخ بدل گئی مسلمانوں کی تاریخ رات کے بارے بجے نہیں مغرب کے ساتھ تبدیل ہو جاتی سورج جب ڈوب گیا تو اگل دن کی رات تلو ہو گئی تو قائدے کے مطابق یہ رات نوز الحج گزر کر جو آنے والی ہے وہ درز الحج کی رات درز یہی تو قائد و ذکر کی میں نے لیکن آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حاجی اوپر احسان کر کے قیامت تک کے لئے اللہ کے دربار میں گزارش کی اور شارع علیہ سلام کی عیسیت سے آپ کوئی اجازت مل گئی اور حکم آیا کہ اگر اس رات کے آخیر تک بھی کوئی یہاں سے گدرے تو وہ حج ہو جائے گا ورنہ قائدے کے مطابق مغرب پر وہ ختم ہے سورة دوبتے ہی وقوف عرف ختم اور اگلی اب جو رات آئی یہ اگل دن کی ہے لیکن ہمارے رسول جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین عظیم احسانات کے مجسمہ پہ کر منبع اور مادن اللہ تعالیٰ کے کروڑ ورب ورب ودرود و سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ سلام پر آپ کی عزت و ناموز ہر ادا و ارشاد ہر ذکر اور جلوے پر قیامت تک کے لئے آپ نے امت کے ساتھ احسان فرمائے اور وہ رات بھی ان کے لئے گزرے ہوئے دن کی شمار کر آئی کہ ممکن مغرب تک کوئی نہ پہنچ سکے بہت سارے لوگ کا وقت عرفات میں داخل ہو جائے مگر مغرب پڑھ نہیں خبر دار راستے بھی نہیں پڑھ نہیں کسی نے پڑھ ملی تو فاسد ہے چار ائمہ متفق ہے اس مزدلف پہنچنے کے بعد دوڑائی گھنٹے تین گھنٹے لگتے رات کو پہنچتے لیکن یہ آج کی مغرب قضاء افضل ہے ادا یہ دین ہے اور یہ اطاعت اور فرمان برداری اگر کسی نے عرفہ میں دیکھ کہ سورة ٹھوڈوب گیا مغرب یا راستے میں تو یہ ادا مردود اور ملعون ہے منع فرمائے فاسد اور مزدلف پہنچ کر دوبارہ جو دو ڈھائی گھنٹے بعد پڑھی جائے گی وہ کیونکہ وہ دین کے مطابق اور یا رفات میں مغرب پڑھنا یا راستے میں وقت پر پڑھنا یہ دین کے خلاف دین پیغمبر لے کے آیا خود لفافے میں بند ہو کے نہیں آیا پیغمبر نے کہا قدام اکھا اور آگے امام اکھا اور آگے چلو مزدلف آئے آپ نے فرمایا آج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مزدلف میں تشریف فرمائیں نمازوں سے فارغ ہو کر کے کجابے کھول دیئے مستر جگہ جگہ لگا لیئے اور سب لوگ اپنی رات بر کی بادات دعا مشغول ایک شخص آیا سر پر رسہ باندھا ہوا مہار اون کا اور اون پتر سے بان کر پوچھا ایوکم رسول اللہ حضرت پیغمبر کون ہے حضرت کے پاس آیا اب کہنے لگا میں فلان جگہ سے چلا ہوں اتنے دن پہلے حرام بان کر ما ترکت جبلن ولا اردن وَلَا وَادِيًا اِلَّا وَقَفْدُ فِي میں نے کوئی پہاڑ دامن لہموار زمین نہیں چھوڑی ہر جگہ میں نے وقوف کیا ہے میں رہا جو گیا ہے حضرت نے تفصیل دریافت فرمائی پتہ چلا کہ عرفات سے ہو کے آیا آپ نے مبارک بات دی کہ آپ عرفات سے ہو کے آیا آپ کا حج ہو گیا ہے اس نے کہا صرف میرے نہیں میرے اونٹنی نکل گئے خور نکل گئے وہ لنگڑا کے چلتی اتنا چلا ہو آپ نے ارشاد فرمائے تمہیں قیامت کے دن حج میں تمام تکلیفوں کا عجر ملے گا آپ کی تکاوٹ دور ہو جائیں اس لئے علماء نے قائدہ ذکر کیا ہے اور لکھا عبادت کی تکلیف بھی عبادت بھئی آپ کئی مسجد میں چلے گئے بہت رش ہو گیا گرمی کا موسم میں آپ کو سہی جگہ نہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی تو میں نے اعلان کیا کہ سائیڈوں پر بھی کڑے ہو سکتے ایک آدمی نے پیچھے سے کہا نئی بارش کے درمیان میں کھڑے ہوں گے اگر نماز نہیں ہوتی تو پھر بتائے میں نے کہا نماز زیادہ اچھی ہوگی کہا روزانہ ہم بچتے آج بھیگ کی چلیں گے یہاں سے کہ صفحے سیدھی بنائیں اللہ استغفر اللہ ایک حاجی ہوتا ہے ایک مزاجی ہوتا ہے حاجی سچ سچ کی پھوم پھوک کی قدم رکھتا ہے وہ اس دربار سے کوئی محروم ہو کہ آتا ہے وہ دربار تو وہ ہے کہ جو زندگی میں اصولاً ایک دفعہ حاضری فرض ہے بس جیسے پیدائش ایک دفعہ ہوئی موت ایک واقع ہوگی حج بھی عمر بر میں ایک مرتبہ فرض ہے وہ کچھ تو حاجی ہو خیال کرو یہ تم کس ڈگر پہ چل پڑے ہو حاجی کو وہاں سے آتے وقت عقائد درست کرنا چاہیے اللہ کا گھر ہے کعبہ ہے کہاں ہے کوئی مزار کدھر جھنڈا کدھر چادرے چڑھتی ہے اور گیاروی شریف اور شریف اور بابا شریف وہ ایک سید الاولین والآخرین کا دربار ہے تو ایسا زبردست کہ اب بھی حجوم ہے وہاں اور پولیس اور طاقت اور طوانائی کے ساتھ لوگوں کو عدب کی زیارت کرائی جاتی ہے نکل ہرے بردے ڈرے بردے نکل یہاں سے کیوں پتھر رگڑنے والے اور مزارات چومنے والوں نے دنیا کی شکل مسخ کی ان کے لئے ہدایت کی دعا کرے کہ یہ شرک اور بدت سے باز آ جائے مجھے ایک قریب کر کے کہتے ہیں شیخ پاکستان سے علماء تھے بڑی دوڑی خوبصورت پگڑی جب موقع ملتا ہے جل جالی کے پر گر جاتا ہے مجنون ہوا یہ پاکستان ہوتا ہے میں نے کہا ان کا بڑا مذہب ہے وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی دنیا مسلمان نہیں شرم تم کو مگر نہیں آدھی کہتے ہیں وہاں کوئی سمجھاتا نہیں بہت سمجھانے والے لیکن یہ قوم جس طرح سمجھ نہ چاہتی ہے وہ سمجھانے والا نہیں آیا یہ تو خدا تعالی نے ابنی عبدالوحاب نجدی کی دعا سے سعودی ڈاکو کو حکومت و اقتدار دیا اور وعدہ تھا کہ اگر ہمیں حکومت ملی ہم توحید سنت جاری کریں آج تک اس پر قائم ہے اس پر مضبوطی سے قائم شیخ ابن عبدالوحاب نجدی کے خاندان کا بچہ وہ ان سب کا سر یا افسر کہہ رہا تھا اس کی بات کو فہد بھی نہیں ٹالتا یہ ہمارے بزرگوں کی اولاد اور شاید کائنات میں کسی قوم نے اتنی دیر تک ایک عزت اور وعدے کا خیال لکھا جیسے وہ رکھ رہے ان پر پوری دنیا لگا لے لیکن اللہ نے ہمارے پیغمبر کی دعا قبول کی آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبر وسن یعبد خدا میری قبر کو مورتی نہ بنا کہ لوگ آکے شرک اور بیدت کرے یہ کھڑے ہوتے ہاتھ اٹھا لیتے وہ 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 سے دیکھتے با جاتا ہے کہ اخفاض نیچے کرو ہاتھ کیوں میں نے اس سے پوچھا ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگنا جائز نہیں ہے مجھے کہتے وہ شیخ مسیبت ہو جائے گی پھر یہ یہی سے مانگتے آداب کے لیے اور دین کو سلامت رکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ نے شجر رضوان کٹوا دیئے تھے وہ درخت جس کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے دست اقدس پر چودہ سو صحابہ نے بیعت کی اور قرآن کہتا ہے اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی وہ شجر سم رہ آیت یوبر کی شلافت میں ان کو اطلاع مل گئی کہ آج کل وہاں لوگ جمع ہو رہے بہت نفلے پڑ رہے جگہ جگہ بیٹے ہوئے یار لوگ یہ پیر فقیر ہوتے ہیں حضرت صاحب جی حضرت صاحب سبحان اللہ یہی شرکی جڑے یہی نہرہ شرکی یہی پھیلاتے صاحب حضرت عمر نے صاحبہ سے کہا تم میں پیغمبر پیدا ہوئے تمہارے ہاں تمہارے سامنے قرآن نازل ہوا ہے ہمیں نبی نے کیا تعلیم دی ہمیں کیا کرنا چاہئے تمام حاضرین نے ایک آواز سے کہا اقت آہا ذرہ کو کٹ دیں حضرت عمر نے کہا یہ دین کیامت تک محفوظ ہوگا جب یہی دین ہوگا تمام صحابہ کا اتفاق ہوا اس پر شجر رضوان کو کٹ کے اس کی جڑے نکال کے پھیک دی دو کوئی ضرورت نہیں ہے شرک اور بیدت کی اہہ ادھر مسجد ادھر بابا ادھر دربار اوہ ترکیہ نے سارا مکہ مدینہ کو شرک کا ڈڈا بنایا تھا خدا تعالیٰ نے ان سے حکومت چھین کر ایسے ذمہ داروں کو سپرد سرمائی جو توحید سنت کے علاوہ کوئی اور جانتا ہی نہیں اور کسی جاننے کی ضرورت کیا ہے نجات تو اسی میں ہے انشاءاللہ حاجی صاحبان حج سے آتے وقت شکلے اور چہرے سنت کی بنائے اور نبی آئے اور اپنے گھر برادری خاندان محل جہاں تک اس کا اثر رسوع ہو وہاں شرق اور بجت کے خلاف آواز اٹھائے تازہ تازہ حج کر چکے ہیں توبہ کر چکے ہیں اللہ بزرگ برطر اس کی دعا قبول فرواے درمیان میں بعض مسئلے رہ جاتے ہیں وہ یہ تھا کہ عرفان کے دن نوز الحج کو جب حجاج عرفات میں جمع ہوتے تو حدیث شریف میں ہر مجرم ہر گناہ گار جو دل سے خدا سے معافی مانگے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے پانچ آدمیوں کو نہیں معاف کریں من اشرق باللہ شرق جب تک شرق سے توبہ نہ کریں آق لر سوط خور آق الوالدین ماباپ کا نافرمان اور جب تک معافی نہ مانگے اور ان کو راضی نہ کر لیا ومدمن الخمر و شراب کا آدی جب تک کہ اس پکی توبہ نہ کریں و مرتقب الجہیرت الفقشاء اور اس گناہ کا مرتقب جس کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے دھاڑی مونڈ نہ تو گناہ ہے دھاڑی مونڈ ہے یہ مان لے کہ گناہ کر رہے تو گناہ رہے گا گناہ کا انکار کیا جائے کفر ہو جائے بغاوت ہو جائے تو خوف خطر یہ ہے کہ اگر کسی نے حج کر لیا اور وہ جیسے تھا ویسے آیا مکہ گئے مدینہ گئے قدس بھی گئے جیسے گئے گھوم پھر کے ویسے آگئے اس کو آپ کہتے ہیں مبارک مبارک یہ کون سی مبارک بات یہ حج تو رد ہو چکا ہے حج تو مہانسی سے نقصان اٹھاتا ہے اور جب ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو ان کے گلے میں سیرے ڈالے جاتے وہ خدا کے گھر طلب کر کے توحید سمجھانی تھی اس کو پورے عبادت توحید سے لبریز ہے اور یہ اب بیدات میں لگے ہوا ہے بیلے اکھاڑے کا جو چل رہا ہے جیسے اکھاڑے میں جنگی بیل آئے ہر طرح سر پر گمرو شال ڈلے ہوئے ہوا ہاجی مزاجی تجھے اتنی غیرت نہیں ہے کہ ان سے کہے آپ کے سیرے لانے کا شکریہ آپ نے پاس رکھ میں نے سیرے پیننے کے لئے حج نہیں کیا میں نے گناہوں کی معافی کے لئے حج کیا ہے اور علماء لکھتے ہیں حج کی افاظت بھی ضرور ہج کی افاظت سے کسی نے کہا ہے کہ ہاجی گھر نہیں پہنچا تو اسے دعا مانگو گھر پہنچ تو اسے پنا مانگو اگر یہ حج ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حج قبول فرمائے اور ان کے عقائد میں اور عمال میں استحکام اور بہتری پیدا فرمائے اور جو دعائیں انہوں نے مانگی ہے پہلے ان کے حق میں جس سے ان کا عقید اور عمال بنے اور پھر پورے عالم کے حق میں اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانات الحمدللہ حمدًا کثیرہ وسبحان اللہ بکرت واصیرہ اللہ اکبر و کبیرہ اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدًا احمد رسوله صلی اللہ تعالی وعلا ایلہ واصحابه وبرک وصلم تسليمًا كثیرًا كثیرًا اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیب واتم الهج والعمر تلیلہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان الحج يخسل الذنوب كما يخسل الماء الدرن فقال صلی اللہ علیہ وسلم رب حج يحجون ويلبون ويقولون لبیك اللہ ملبیك ويقال لهم لا لبیك ولا سعديك بل حج مردود عليك وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا ازنب زنبا ثم تاب توبتا تاب اللہ وعليه رواه البخاری بارک اللہ لنا ولكم في القرآن الازیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذکر الحكیب انه تعالی جواد قديم كریم ملک برم ورب الروف الرحیم الحمد للہ جل وعلا وصلا اللہ وصلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامینه على واحد السماء وعن آله النجبى واصحابه الأبطية أفضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقه الى يوم الجزاء اما بات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو بيدة بن الجراح في الجنة تلحط بن عباد الله في الجنة زبير بن العظام في الجنة سعد بن أبي وقاس في الجنة سيد بن زید في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بن اسرائيل مريم وخير النساء هذه الامة خدیجة قال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على خير الطعام وقال لبنته فاتمة فاتمة سيدة نساء اهل الجنة روال بخاري وقال صلى الله عليه وسلم لا تصوبوا اصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نسيف إن من الله يأمر بالأدل والإحصان وإطائد القرب وإنهان الفخشاء والمنكر والباق كهزكم لا لكم تذكر نہ نہیں ہوتا تھا غرب ہو گئے زمین میں فَهُوَيَ تَجَلْجَلُ بِهَا الٰہِ بِالْقِیَامَةً دھنستہ چلا جا رہا ہے اس لئے اس کو مقروع تنزیحی سمجھنا احادیث سے بے خبری ہے مقروع تحریمی اور اگر یہ فتوہ دیا جائے کہ ایسے شخص کے نماد نہیں ہوتی تو ابو دعوت کتاب اللباس اور ترمیزی کے عین مطابق ہیں مَا رَائِكُمْ فِيكْمِ الدُّعَبَدِ الْفَرِيدَ الْمُرَوَجِ بِلَادِنَا هذا يستحب وقد يحكم بالمباح على الاستحباب اذا كان فيه رغبہ والتشویق للعباد فالدعاب دل مکتوبہ بالحیئة الاجتماعية هذه حیئة لیکن اتفاقیت لحصت بملتظم حیث يحكم على ها بالبدا بچی کا نام زمزم رکھنا کیسا ہے بہت نامناسب بات یہ ایسے یہ ہیں جس طرح کسی کا نام آپ رکھے مسجد کسی کا نام رکھے قوان ہمارے اس موزن کے لئے دعا فرمائیں کہ یہ تنگ نہ کر رہے میں لوڈ سپیکر کے مسئلے میں ہماری جان کو آیا ہوا ہے اس کے لئے خصوصی دعائیں کریں کہ اس بلا سے جان چھوٹے جب بھی لوڈ سپیکر کو ہاتھ لگائے اس کو ٹکانے لگا کے چھوڑے گا پوچھنا یہ کہ نماز میں ایک سے زائد صورت پڑھ سکتے ہیں جی ہاں کیا نماز میں رفیدین ومن بلجہر کرنا چاہیے ہرکز نہیں دونوں منع ہیں رافضیوں کے ساتھ تبلیغ کی نیے سے تعلق جائے دیں اگر سچی توبہ کی تمام شرطیں پوری ہو رہی ہو تو اس بات کا تعین کر سکتے کہ تمام گناہ ماف ہوگا یہ کوئی قطعی بات نہیں اللہ کی رحمت اور فضل کی امید رکھنے پڑے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے حشر کرانے کے لئے کوئی مختصر عمل بتائے وہ عمل ہوگا جرود شریف کا سنت کے مطابق اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرتا ہے کیا حج تمتوں میں مینہ روانگی سے پہلے تواف کرنا ضروری ہے نہیں مینہ روانگی سے پہلے کوئی ضروری نہیں تمام حقام حج پھر ایک جیسے آگے فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے تواف قدوم کے بعد اگر صحیح ہو چکی ہے تو دوبارہ ضرورت نہیں ہے صرف تواف ہوگا حج تمتوں ہو یا کرام افراد ہو دس زلحج کو کسی وقت بھی تواف کا وقت ہو جاتا ہے اس تواف کے ساتھ اگر صحیح کر دے تو کیا تواف زیارت میں صحیح کرنے کی ضرورت نہیں بابا یہی تواف زیارت دینا یہی فریضہ ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ تو تواف ویدا ہے اور وہ واجب ہے حج کے بعد گردن کے بائیں دائیں طرح سخون نکالنے کی کوئی حقیقت کوئی نہیں کیا حاجی کے لئے منذر چیزیں سننا کے اپنے سر کو پتنی لگانا قربانی کے جانبے کی دو جوتوں کا سب غلط بات ہے مطلب یہ کہاں سے سیکھتے ہو سب الٹی سیزی بات ہے کیا خدا کو یا حساریت الجبل کہہ سکتے ہیں اس کی کیا معنی ہیں یہ حساریت الجبل حساریہ حضرت حساریہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت عمر نے خطبے میں آواز دی تھی اور انہوں نے مصر میں سنی تھی خرامتاً کسی کے عدم میں کھڑے ہو جانا اچھی عادت نہیں ہے صحابہ کرام پسر نہیں فرما دیتا پوچھنا یہ کہ امام محری کی تدوین کہاں ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے ساتھ جگہ چھوٹھی ہوئی ہے امام مہدی کی بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دو قبروں کی جگہ باقی ہے ابن خلدور نے امام مہدی کا انکار کیا ہے ابن خلدور پر غلط اثرات ہے یہ حدیث حدیث کی کتاب میں اگر ہے تو وہاں نہ بتا رہی ہے جارالفتہ میں بھیج دیں وہ تلاش کریں نفسانی خواہشات کی کسرت کی ویسے بہت پریشان ہوں تو بہت استغفار کی کسرت کرے حکیم علمت مہورنہ شرفلی کی کتاب ارواح سلاسہ جو آج کل حکایات سوالحین کے نام سے چپی ہے وہ پڑھا کرے اگر منگنی اور نگاہ نکاح ایک ساتھ کرا دیا گیا ہے اور پھر دو سال کے بعد شادی نفستی کے وقت کیا پھر نیا نکاح کوئی ضروری نہیں ہے اور نکاح کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں کہ کسی بھی کافر کے لیے دعا مغفرت سے مغفرت کی دعا کرنے والے کا ایمان ختم ہو جائے حدیث میں ہیں بڑا جیاد نفس کا جیاد ہے ایسی کوئی حدیث نہیں وہ ڈکوس لہو جھوٹ ہے جلالدین سیوتی نے اس پر کتاب لکھی ہے تصدید القوس موضوع کے ساتھ جرابہ پہن کر مسا کرنا جائے دے جی جائے دے غصل کرنے کے دوران موضوع پہلے کرنا چاہیے یا غصل کرنے کے بعد موضوع پہلے کر لیں پھر غصل سے فارغ ہو کہ ہٹ کر پیر دولیں کھانے کا ٹائم جب دائیں ہاتھ خراب ہو جاتا ہے کیا مجبوری میں بائیں ہاتھ سے پانی پی آ جاتا ہے دائیں ہاتھ کس چیز سے خراب ہوتے ہوگی کس آپ خانے میں گئے گیا ایسا کھانا نہ کھائے کہ آپ کے دائیں ہاتھ خرابی ہو جائے یہ غلط باتیں ہیں اور شیطان کی حمایت ہے کہ آپ سنت کے خلاف پانی پینے کی جائےت مانگ رہے ہیں موت امام محمد کے باب الہزان اور تصویب میں ابن عمر کا عمل ہے کہ وہ ازان میں ہی علیہ خیر العمل کا اضافہ کرتے تھے حرم حافظ آج کل ان سے مگر اس برحال سنت کا عمل نہیں ہے ابن عمر کی رائے ہیں ازان حالس وحی کے مطابق ہے ہمارے مالے کے مسئلے امام صاحب بغیر لڈسپیٹر کے جبعہ پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لڈسپیٹر میں جبعہ پڑھاتے رس نہیں ہے وہ غلط کہتے ہیں وہ کمکل ہے اس کی عقل ماری گئی اس کے لئے دعائے ہدایت کریں تبلیغ والے بھی بغیر لڈسپیٹر کے پڑھتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو اس طرح تکبیروں کی سنت زندہ ہو جائے گی کہ جگہ جگہ سے تکبیرات پڑھی جاتی ہے تو تبلیغ جماعت کا کام سنتوں کو زندہ کرنا ہے اس بہانے ایک سنت وہاں زندہ ہو رہی ہے باقی اپنی آواز پر دوسروں تک لڈسپیٹر سے پہنچانا اس کو فرض سمجھتے ہیں اس لئے اس نے پھر سنت کی ضرورت نہیں ہے مفتی صاحب کا کمپیوٹر گیم کھیلنا اور کمپیوٹر یہ کرنا ساتھ یہ بھی کرنا ہے سب حضوریات ہیں وقت ضائع کرنے کی باتیں حاجی کا مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کی کیا ایسیتیں موجب تبرانی کی حدیث میں ہیں تین روایتیں ہیں جو مسجد نبوی میں چالیس نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ پڑھ لے کتبت لہو براعتم من النفاق اللہ اس کے لئے منافقت سے بچت لگ لے گا دوسری روایت میں کتبت لہو براعتم من النار جہنم سے بچ جائے گا اور تیسری روایت میں خیر کی توفیق بڑھ جائے گی روایت تینوں ضعاف ہے لیکن عمل کے لئے کافی ہے تیرمیزی کی دو عدیس وہ عدیس صحیح ہے کہ ہاں حضرت نے فرمائے میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی جیہاں صحیح بات ہے حضرت حسن مجتبہ کے پانچ مہینے اکیس دن پر تقریباً تیس سال پورے ہو گئے اور یہ خلافت یہ مکمل ہو گئی اور حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے بادشاہ ہے مسلمانوں کے لیکن بادشاہت اسلام میں ممنوع نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں احسان کر کے بادشاہ بنایا ہے بادشاہ کہہ کر کے اتنی سی بات تو معلوم ہوئی کہ ان کا مقام گزشتہ خلافہ سے کم ہے لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ قابل تعان و اعتراض ہیں یہ بے دین لوگوں کی غلط باتیں ہیں وہ ایک نئی سلطنت اور دینی اسلام کی ایک نئے طرف کی خدمات شروع ہو گئی ہے میرے دادا کا انتقال ہوت ان کے جنازے سے پہلے سورے پر قرآن پڑی گئی پھر جنازے جب میں قبر پر بھی پڑی گئی کیا یہ عمل درست تھے مردہ جب فاصلے پر ہو یا دل دلائے جائے تو فاصلے پر تلاوت جائز ہیں اس طرح لوگوں کرونا دونا شور شرابہ بھی کم ہو جاتے ہیں فضول باتیں بھی رک جاتی ہیں فتاوہ عالمگیری جلد اول کتاب الجناز میں ہے کہ امام محمد نے کہا ہے کہ مردے کے ہوتے ہوئے تلاوت مناسب ہے یہی حال جناز کے اندر بھی ہے اور یہی حال قبرستان میں بھی عبداللہ ابن عمر ہی کا اثر ہے کہ تدفین کے عباد سرحانے بقرہ مفلہون تک اور پینتی بقرہ آمن الرسول سے آخری تک پڑھ لیا جائے حیات الحوان میں لے کہا ہے کہ مسلم خراصان نے چھئی لاکھ مسلمان قتل کی اور حجات کیونی رسول نے ٹیٹھ لاکھ کے قریب قتل کی تو پھر حجات کی بڑا ظالم کیوں کہتے ہیں جبکہ اس نے تو کم قتل کی ایسا ہوتا ہے ایک شخص نے دو سو سال کی زندگی پائی وہ اتنا بڑا آدمی نہیں ہے جتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 سال و 33 سال کی عمر میں بہت مبارک ہے کہ جائد ابن عصف نے جن کو قتل کیا وہ ایک ایک کروڑوں کے برابر تھے اب وہ مسلم کے مقتولین کا وہ حال نہیں تھا اگر جسے کچھ عرصے پہلے چند نمازیں فوت ہو جائیں اور ان کی غضائی ادا نہ کیا اب اگر اس شخص سے کوئی نماز فوت ہو جائے تو اس کو وقتی نماز کے بعدہ کرنا چاہیے یا نہیں جتنی نمازیں قضائے سب سے پہلے کر جائیں کہ وقت کی نماز سے پہلے پڑھ لیں نمو قملت پھر وقت کے بعد غصل کرتے وقت مستقل وضوح نہ کیا جائے تو صرف غصل کرنے سے وضوح ہو جاتا ہے جیئا غصل کرنے سے پہلے باقاعدہ وضوح کیا جائے سنت طریقہ ہے اور غصل کر کے پھر صرف پیر دھولیے جائے تاہم اگر غصل سے پہلے وضوح نہ کیا گیا اور غصل فرض یا سنت کر دیا گیا تو دوبارہ وضوح کرنا فتاوہ شام میں ہے بیدات میں سے صرف ہٹ کر کے پیر دو سکتے محمد نام رکھنا مبارک ہے امام صاحب کا وضوح ٹوٹ جائے تو باقی نماز جس طرح دیکھ رہے ان میں سے کسی عید کو آگے کرے خود جا کے وضوح کر کے آجائے کیا کوئی حدیث شریف ہے کہ جمعہ مبارک غربہ مساکین کے لئے حج کے برابرے الجمعہ تعید المساکین یہ بھی حدیث نہیں ہے البتہ اثر اور مقول اقیمتی بات ہے تازیت کرنے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت طریقہ ہے قربانی کی خال کیا زکاة کے مسرف میں آتی ہے جو زکاة کا مستحق ہے جی ہاں قربانی کی خال اور چیزیں اور خال بیچ کر اور چیزیں قربانی کی خال تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے کوئی چیز بنا لی لیکن اگر بیچ دی تو پھر قیمت لازمت تصدق علی الفقرہ ہوگی مولانا بلحسن علی ندوی بہت مبارک انسان تھے اور بہت قیمتی شخصیت تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور عالم اسلام کے لئے جو انہوں نے قیمتی تصانیف کی ہے انہیں مسلمانوں کے لئے مشہد راہ بنائے آغا خانیوں کی دکانوں سے کھانے پینے کے اشاہ واہ یہ کیا بانے گردہ ہے وہ مرتے آغا خان اسپتال میں یہ کہتے ہیں دکان سے چیزیں وہ تو پہلے پتا چلا ہے کہ یہ آغا خان کی ضروریت ہے تب جا کر کہ آغا خان فاؤنڈیشن کو تعلیمات عوالے کر دی پورے پاکستان کے سطح پر کسی ایک شخص کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ بھئی اس اسپتال میں علاج کرانا ایمان کی غیرت کے خلاف ہے صرف یہ واحد جگہ ہے جہاں سے ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے رافیزی کہتے ہیں جو نماز میں درود ابراہیم پڑھتا ہے اس میں کہیں بھی صحابہ کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ سننی نے باقی درود میں صحابہ کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں یہ درود شریف جامع ہے اس میں آل ہے آل سے مراد اصحاب بھی ہے اور اولاد بھی ہے روافیز کی تردید کے لیے باق میں علماء نے مستقل اصحاب کا بھی ذکر کیا کیونکہ آپ نے فرمایا جب مجھ پر درود پڑھو تو میرے صحابہ پر بھی پڑھو ہندوستان والے ساتھ کاندیلوی اور زبر الہسن کی تحریر کردہ کتابوں کا مطالعہ بہت مناسب ہے اہل حق علماء ہے میں کسی بچے کو لے کر پالو تو اس بچے کو میں اپنے نام غلط حرام ناجائز لے پالک کو بیٹا سمجھنا قرآن میں منایا الصلاة والسلام علیہ رسول اللہ بھی غلط ہے جیسے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ غلط ہے غائب اور حاضر دونوں کا سیغہ غلط ہے فرق صرف اتنا ہے کہ حاضر کے سیغے میں تشبہ مشرقین و کافرین کے ساتھ ہے جو پیغمبر کو حاضر ناظر و غیبگان سمجھتے ہیں تو وہ زیادہ قبی ہے قائدے سے یہ بھی ہٹا ہوا ہے حاضر عثمان الائنس پینک والے کہتے ہیں وہ تو گزرے ہوئے ہیں اب کیا ضرورت ہے بس ان پر علماء نے آخیر میں حکم کیا تاکہ وہ گمراہ اور بہدین تھے اور مرنے سے پہلے پہلے متفق فیصلہ علماء کا آٹھ ہوگا تھا آیت کریمہ سوالاک ایک ساتھ پڑھنا ضروری ہے نہیں جس طرح بھی ہو رات کو بچیہ ڈرتی ہے آیت القرصی کی کسرت کریں عبدالعف سکروی نے کہا ہے کہ دعایہ ذکرنس کر کرنے سے پہلے بولو آخیر عبدالعف سکروی غیر محق کے گالے میں اس کی باتیں غلط و کمزور ہیں وقت سے پہلے جو پیر بن جاتے ہیں وہ سارا بیڑا غرب کر دے دیں کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آزاد نے فرمایا جب تک تیس قضاب نے بحر شریف کی حدیث امام کی اقتضا مقتدی سے امریک اسیر ہو جائے امریک اسیر سے تو نماز فاسد ہوتی ہے البتہ امام کے پیچھے اس سے کم درجے کی خطا معاف ہے کہ حضرت محمد پر کبھی قسم قسم کا جادو ہوا تھا جی ہے آہل سنت اس کے قائل ہے کہ لبید ابن آسم یہودی کی بیٹیوں نے آپ پر سیر کیا تھا اور اس سے آپ کچھ پریشان ہو گئے تھے اور اس کے علاج کے لیے دو صورتیں فلق اور ناس نازل ہوئی ہے تعوید شریعت کے مطابق جائے تھے گڑی بائیں ہاتھ پہ پہننا سنت طریقہ ہے یہ دے سنت اس والی بھی لا سنت الگ بیا خائدہ یہ ہے کہ آہل سنت گڑی اور رنگوٹی الٹے ہاتھ میں پہنے گئے روافز دائیں ہاتھ میں کہ کالے امام کے لیوہ دوسرے رنگ کا امامہ باندھنا جائے تھے ہر رنگ ثابت ہے سوائے ہرے کے کہ وہ دجال اور لئین ہو کر آنے ہیں ہمارے محلے کی مسجد میں ساتھی بیان کرنا تھے کہ لئے تر قدر کی رات مسجد حرام میں اور اس وقت کے ایسی ساتھ عبادت گزارنے سے افضل ایک قادمی تبلیغ میں کہ تو کیا ہے اسے ہی نہیں غلط کہا ہے وہ توبہ استغفار کرے کلمہ شعادت دوبارہ پڑھے خوصہ کہ تو نکاہ بھی دوبارہ کرائے کیونکہ وہ ایسی غلط باتوں سے اور مسجد میں صحب گناہدار بلکہ ایمان صلب ہوا ہے میرے رشتدار آل حدیث ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آل حدیث ہم پر ہیں اہل الحدیث حقیقت میں احادیث کے منکر ہیں جس طرح اہل قرآن احادیث کے قرآن شریف اور حدیث دونوں کے منکر ہیں یہ دو کا ہے جیسے مرزائی کہتے ہیں ہم نئے پیغمبر کے ماننے والے جو دنیا کے ضرورتوں کے لئے آئے ہیں مرزا غلام احمد دنیا سے مراد ان کا فرنگ ہے اور برطانیہ ہے قربانی کی کھال کسی ایسے اسلامی مدرسے کو نہیں دی گئی جس میں کوئی غیر مقامی طلبہ ہو یقینی بات ہے کہ جہاں مسافرین نہیں ہیں انہیں زکاق اور کھالے جمع کرنا جائز نہیں ہے خبر میں تین سوال کیا جائیں گے تو جب دین کا سوال کیا جائیں گے جواب کیا ہوگا دین یہ دے اسلام میرا دین اسلام ہوگا اس ملک میں نہیں ہے اس بارے میں کیا بتا ہے طرح کیا ہے خلق میں نہیں ہے مسئلک نہیں ہے قبر میں تو ماں باپ کا بھی سوال نہیں ہوگا تو کیا آپ پھر باپ کو بھی نہیں مانیں گے کیا سوالہ گایت کریمہ ایک ہی دن میں ختم کرنا بہتر دعاوں کی قبولیت کے لیے مجرم اور تریات ہے مغرب شاہ فجر میں قلات جہری ہے اور زور اثر میں اس طرح شریعت نے مقرر کیے اتنا زیادہ بھانگنا لگا اسے نہ ہو کہ پھٹ پڑو جامعہ کے ایک تعلیم بیمار ہے اس کے لیے اللہ پاک سیحت و شفاعت آ فرمائے میرے دادا کی مغفرت کے لیے اللہ ان کی بخشت فرمائے میرے ذہن بہت کمزور ہے آپ مولانا انور شاہ صاحب کے سوالیں پڑے تقدس انوار یا انوار انواری ٹھیک ہو جاؤ گی میرے بیٹے کے نوکری میں کچھ لوگ گربر کرتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم على رسول کریم و علی و اصحابہ جمعیت جنہوں نے پریشانیوں کا ذکر کی ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہ ان کو صحت و شفاعت آ فرمائے ان کے مرغومین اللہ ان کی بخشش فرمائے بس مندگان کو صبر و عجر دے یہ والے بزرگ نمازی اور شریع کی درس ہے سحیل بھائی ان کے بزرگ والد کا چند روز قبل انتقال ہوا ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے حسنات قبول فرمائے سیاد معاف فرمائے اور انہوں نے جملہ سوگواروں کو اللہ صبر جمید و عجر جزیل عطا فرمائے صل اللہ تعالیٰ